حضرت آیت اللہ محمد تقی بحلول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جنہیں شاہ کے باپ نے جلابتن کر دیا تھا افغانستان میں ظاہر شاہ کے زمانے میں خدا بن تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بادشاہوں کو ظلیل کیا اخوار کیا اور دونوں کو جلابتن کیا افغانستان کے ظاہر شاہ کو بھی اور ایران کے محمد رضا کو بھی رضا شاہ کو دونوں کو ظلیل و رصفہ کیا اور انہیں مختلف علاقوں میں قید رکھا گیا تھا پہلے قید رکھا گیا تھا بعد میں بلکل ایسے چھوٹے شہروں میں رکھا گیا تھا کہ جہاں سے یہ نکل نہ سکیں اور اگر نکلیں تو اتنا بڑا بیابان ہو کہ راستے میں ہتم ہو جائیں اور دن میں دو دفعہ جا کے انہیں پولیس اسٹیشن پر حاضری دینی ہوتی تھی حتی ایک دفعہ انہیں قید کیا گیا ایسے قید خانے میں کہ جہاں پر ایسے کیڑے تھے جن کا پورا جسم زخمی ہو گیا تھا اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی سر بلندی کے لیے سب کام کی ہیں اگر ان کیڑوں کے کاٹنے میں تیرے دین کی کوئی خدمت ہے تو میں تیار ہوں یہ مجھے زخمی کر دیں لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اس سے تیرے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے تو یا اللہ ان کیڑوں کو ختم فرما وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دعا کی اس کے بعد میں نے دیکھا ایک قطار نظر آئی چوٹی کے جیسے کیڑوں کی اور وہ اتنی تیزی سے کیڑے آئے کہ ان باقی کیڑوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے مار دیا عجیب و غریب صاحب کرامہ شخصیب تھے تقریباً تین دفعہ میں نے ان کی زیارت کی اور خمے ملے اور عموماً ان کا کام ان کا کمال یہ تھا کہ وہ صاحب تعیل ارز تھے بعض دفعہ وہ مکہ میں دیکھے گئے بعض دفعہ وہ مدینہ میں دیکھے گئے بعض دفعہ کوئٹہ میں دیکھے گئے بعض دفعہ کراچی میں دیکھے گئے سو سے زیادہ سال ان کی عمر تھی ان کی ملکیت میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک تھیلے کے مجھے تین دفعہ تقریباً ملے اور ان کے میں ساتھ رہا لیکن جس وقت انہوں نے کہا کہ بس اچھا جاؤ اور اس کے بعد کچھ اور لوگ ان کو لینے آگئے تو ان کا ہم نے پھر پیچھا نہیں کیا کیونکہ وہ ناراض ہوتے تھے اور ان کی ایک خصوصیت اگر آپ سمجھیں تو ہل کے رہ جائیں کہ وہ خود اپنی بیوی میں لکھتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے عشق تھا لیکن جب مجھے قید کرنے کا سلسلہ ہوا تو وہ اپنے ملنے آتے تھے بیوی سے کسی ایک گھر سے داخل ہوتے تھے چھتوں میں سے بدلتے ہوئے وہاں آتے تھے لیکن جب بہت زیادہ خطرہ ہو گیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو خود بات چیت کر کے رازی کر کے طلاق دی اور اس کے بعد غائب ہو گئے پھر جب عدت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر کہا کہ میری ایک اور گزارش ہے اور وہ گزارش یہ ہے کہ میرے بعد تمہاری عزت اور جان خطرے میں ہوگی اور پھر اپنے دوست سے شادی کر آئے گا جب افغانستان میں دوسری شادی کی اور ولادت ہونے والی تھی تو ان کو دوسرے شہر میں منتقل کیا گیا بیوی کو اور ان کو ایک ٹرک ٹائٹ گاڑی میں پیچھے ڈال دیا گیا اتنی وہ گاڑی اچھلی اتنی وہ گاڑی اچھلی کہ اس کے بعد وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا اور بیوی بھی مر گئی پھر ساری زندگی نے انہوں نے شادی کی سو سے زیادہ سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی انہیں جب ایک علاقے میں رکھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک دفعہ علماء اہل سنت نے ان سے سوال کیا ایک دعوت میں کیونکہ تدریجا نہیں ہے وہاں کی ایک مشہول شخصیت بھی ہو گئے تھے اور سوال یہ تھا کھانے سے پہلے یا شاید کھانے کے بعد اور انہیں پتا تھا کہ ان کا جواب کیا ہوگا اور پھر ہم بحث کریں گے اور سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ شیخین افضل ہیں یا حضرت علی اب یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو اصل بحث ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی وہ امت کی کہ نہیں تھی ہم کہتے ہیں فکر تھی اور انہوں نے معین فرمایا اب انہوں نے سوال کیا کہ شیخین افضل ہیں یا حضرت علی حضرت آت اللہ محمد تقی بحلور رضوان اللہ تعالی نے جواب دیا کہ شیخین کا حضرت علی سے کیا مقابلہ شیخین تو رسول اللہ سے افضل ہیں ساری بحث پلٹ کے رہ گئی کہ ہماری توقع تھی کہ یہ علی کہیں گے تو پھر ہم بحث کریں گے انہوں نے تو ایسی بات کر دی جو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے اور سوچ سکتے انہوں نے کہا کیا مقابلہ علی حضرت علی کے شیخین سے شیخین افضل ہیں رسول اللہ سے اب یہ سب کے سب موں کھلے رہ گئے اس کے بعد کہا کہ دیکھو ان دونوں کو فکر تھی رسول اللہ کے بعد امت مسلمہ کے لیے ایک رہبر چننے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقال تمہارے فکر نہیں سی امت کی